السلام علیکم اسٹریڈنٹس اسٹریڈنٹس آج ہم جماعت حشتوں اسلامیات میں باب دوم اصول حدیث اسٹریڈنٹس لفظ اصول اصل کی جمع ہے اسٹریڈنٹس حدیث آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا تقریر یعنی جو کچھ جناب رسول خدا نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا یا خود کیا اسے حدیث کہا جاتا ہے اسٹریڈنٹس اصول حدیث یہاں پر اصول کی معنی ہے قوائد کے حدیث کو قوائد کے ذریعے کس طرح بیان کیا جاتا ہے اور کس طرح صحیح حدیث اور غلط حدیث معلوم ہوتی ہیں اس چپٹر میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سورة النساء آیت نمبر اسی میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يُطِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَىٰ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اسٹریڈنٹس اس آیت کے علاوہ قرآن پاک کی اور بہت سی آیات سے بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے اسٹریڈنٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کیے بغیر قرآن پاک پر عمل کرنا ناممکن ہے اسٹریڈنٹس حدیث کی جانچ پرخ کے لیے اصول حدیث کو بنیادی طور پر دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے پہلا اصول اصول روایت اور دوسرا اصول اصول درائیت اسٹریڈنٹس اصول روایت یہ علم حدیث کی سنت سے بحث کرتا ہے اس کے تحت حدیث روایت کرنے والے افراد کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ علم کے ایک طرف حدیث کے سلسلے میں راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ایک راوی کے دوسرے راوی سے ملنے کے بارے میں معلومات فرام کرتا ہے اصول درائیت اس علم کے تحت حدیث کے مطن یا نفس مضمون سے بحث کی جاتی ہے قرآن اور اقل و شعور کی روشنی میں حدیث کو جانچا جاتا ہے اس میار پر جو حدیث پوری نہ اترے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے دین کے گہرے علم و فن کی ضرورت ہوتی ہے محدیسین نے اس میدان میں بھی بہت کام کیا اور حدیث کو قبول کرنے کے سو سے زائد اصول مرتب کیے ان میں سے چند اصول یہ ہیں جو حدیث قرآن پاک کی کسی بات کے خلاف ہو جو حدیث اقل کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں بار بار اقل سے کام لینے کی تعقید کی گئی ہے جو حدیث کسی ایسے مشہور واقعے کے خلاف ہو جس کو بہت سے افراد نے بیان کیا ہو جو حدیث کسی ایسی بات کے خلاف ہو جس پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہو چکا ہو جس حدیث میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جو اسلام کے بنیادی تصورات اور نظریات سے ٹکراتی ہے جس حدیث کا بیان کرنے والا کسی خاص نظریے کا حامل ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اپنے خیالات کی تعاید اور دوسرے کی مخالفت میں اس نے کچھ جھوٹ یا مبالغہ شامل کر دیا ہو جو حدیث کسی ایسے واقعے کو بیان کرے جس کو دوسرے مختلف طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہو لیکن مضمون یا مفہوم کے اتبار سے بہت اختلاف ہو جس حدیث کے الفاظ عربی قوائد و عدب کے میار سے گرے ہوئے ہو جس حدیث کے مفہوم میں کوئی ایسی بات ہو جو نبوت کے وقار کے منافی ہو جس حدیث میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جو اگر واقع ہوئی ہوتی تو اس کو جاننے اور بیان کرنے والے بہت سے افراد ہوتے مگر صرف ایک دو افراد نے اسے بیان کیا ہو اسٹورنٹس اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ روایت اور درایت دونوں پہلوں سے حدیث کی تحقیق کا عظیم الشان کام ہوا اور اس طرح روایت اور درایت کی بہت سی شاخیں ہیں وجود میں آئیں جن کے مطالق ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے